ذرائقی مطابق موبائل ڈیٹا سے انکشاف ہوا ہے کہ نور مقدم کے قتل کے روز ساہر جعفر نے اپنے والد سے پانچ بار رابطہ کیا ساہر جعفر 19 اور 20 جولائی کو متدد بار اپنے والد سے رابطے میں رہا 19 جولائی کو اپنے والد سے چار بات بات کی جس کا دنرانیہ 32 منٹ بنتا ہے جبکہ وقوعے کی دن 20 جولائی کو ملظم کا اپنے والد سے پانچ بار رابطہ ہوا جس کا دنرانیہ 31 منٹ بنتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ملزم نے اپنے والد کو چھالیس سیکنڈ دورانیہ کی آخری کال وقوعے والی شام سات بچ کے انتیس منٹ پر کی جس پر تحقیقاتی اداروں کو شبہ ہے کہ ملزم نے اپنے والد کو آخری کال قتل کرنے کے بعد کی قتل کی روز زاہید جعفر کا نور مقدم کی والدہ سے بھی دو بار ٹیلی فونک رابطہ ہوا زاہید جعفر کا نور مقدم کی والدہ سے پہلا رابطہ دن دس بچ کے چوبار منٹ پر ہوا تقریباً دس منٹ بات ہوئی نور مقدم کی والدہ سے دوسرا رابطہ یارہ بچ کے پانچ منٹ پر کیا اور تقریباً ساڑھے آٹھ منٹ بات ہوئی نور کی فیملی سے مسلسل جھوٹ بولتا رہا کہ اسے نور سے متعلق کوئی اطلاع نہیں دوسری جانب زاہید جعفر نے نور مقدم کو یہ غمال بنا کا سات لاکھ روپے گھر سے منگوانے کا کہا تھا جنور مقدم نے قتل سے ایک دن کب ڈرائیور سے تین لاکھ روپے زاہید جعفر کے گھر منگوائے تھے زرائع کے مطابق تین لاکھ روپے کی رقم پولیس نے جعفر کے گھر سے برامت کر کے کیس کا حصہ بنا دیا